ہلو ابریون کسے ہیں آپ سب تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے جو دوشے سب سے امیر بیکتی ہیں وہ اب بھارت کے گوتم آڈانی جی بن گئے ہیں تو چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ گوتم آڈانی جی کی اسٹارٹم سے کیا کہانی رہی اسٹوریوں کو کیسے اس مقام کو حاصل کیے تو دیکھیں بلوم بر کی مطابق آڈانی کی پاس بھارت میں سب سے بڑا بندہ بندرگاہ سنچالک تھرمل کوئلہ اتپادک اور کوئلہ بے اپاری ہیں اور گوتم آڈانی کے جنگ گوجات میں ہوئا تھا کالیج چھوڑنے کے بعد کی شروعہ اصطاب میں ہی ہم مومبائی چلے گئے اور اپنے گریہ راج لوٹنے سے پہلے انہوں نے ہیرہ کاروبار میں کام کیا انہوں نے بیشوک بیابار میں اپنی شروعات اپنے بھائی کے پلاسٹک بیوسائے کے لیے یا پولی وائنیل کلوریڈ کی آیت کے ساتھ کے 1988 انہوں نے بسطوعوں اور آیت نیریات کے سموکی پرمک کمپنی ڈانی انٹرپرائزز کی اصطابنا کی اڈانی انٹرپرائزز نے 1994 میں گوجات سرکہ سے جو ہے موندرہ پورٹ کو سویم کی کارگو کو سمالنے کے لیے ایک بندرگاہ ستھاپیت کرنے کی منجوری پرات کی بعد میں انہوں نے جو ہے جو دیش میں ان جو بھارت میں جو سو سے بڑا بندرگاہ بنانے کے لیے پورے بھارت میں 500 سے ادھیک لینڈ لارڈ کے ساتھ بیکتگی تو اسے بات چیت کر کے جو ریل اور روڈ انفرسٹرکچر بکشت کیا تو آڈانی نے جو ہے 2009 میں ایلیکٹریسٹی پروڈکشن میں بھی جو ہے پرویش کیا تو موندرہ پورٹ کی امسال 1997 میں ڈانکوں کے دوارا جو ہے عربپتی آڈانی کی اوک پھراؤتی کے لیے اگواہ کر لیا گیا تھا جب اس کے تک جو ہے جب آتنکیل مومبائی پر حملہ کیا تھا تو اس سمیں وہ تاج ہوتل میں بندکوں کے بیچ میں گھوٹم آڈانی بھی تھے آپ کو بتانے کی ساٹھ ہور سے گھوٹم آڈانی نے پیچھلے کچھ عرص میں اپنے پورٹو پاور ٹرانسمیسن سامراج کا کافی زیادہ بھی ستار کیا ساتھ ہی انہیں ڈیٹا سنٹر سے لے گا سیمینڈز میڈیا اور آنے بیوین پرکار کے بیش آئے میں جو سب سے بڑے نیجی چھت کے بندرگاہ ہے اور ہوای ایڈ ڈیٹ کے سنچالک ہوں اس کے تک جو ہے وہ جو سیٹی گیس ڈیسٹیبیوٹر ہے اور بیوین پرکار کے جو کول مائنس ان کے بھی مالک ہیں تو پھوپس ریل ٹائم ارپتی کشوچی کے انصار آڈانی سامو کے ستار ستاپک بیوین پرکار کے ساتھ دنیا کے دوسرے سب سے بن گئے دیکھیں چھلی ان کے بارے ہم بات کرتے ہیں 1962 میں ان کا جنگ جو ہے گوزاد کے احمد آواد میں ہوا 1980 میں یہ ہیرہ بیاپارے کے روپ میں کام کیا 1980 میں پلاسٹک کار کھانے میں بھائی کی مدد کے لیے احمد آواد لاؤٹ آئے ڈیسٹ اٹھاسی میں خود کی کمپنی جو ہے اڈانی انٹرپٹ آج کی ستھاپنا کی 1994 مندرہ جو پورٹ ہے اسے جو ہے انہوں نے راج سرکار سے منجوری پراؤت کی اس پر کار کو اتارنے کے لیے 1997 میں ان کا اپرہند ہو گیا اور پھر اوٹی کے لیے انہیں بندھک بنا گیا 2007 مندرہ پورٹس اینڈ اسپیشل ایکنومک جو انہوں نے بھارت میں کاربار پرارام کر دیا 2008 میں تاج ہوتل میں جو ہے بھارت میں اس پرکار سے یہ گھٹنا ہوئی بھی ان پر گھٹنا ہوئی بھال بھل بچے 2009 میں ڈانی پاور نے جو ہے جو گھوٹم آڈانی ہے وہ پاور سیکٹر میں بھی کاروبار کرنا پرارام کر دیا تو ایک سو پچھپن دسلوں پانچ بلین یویس ڈالر کی سمپتھی کے ساتھ گھوٹم آڈانی دنیا کے دوسرے سے امیر سخت بن گئے اگر ہوتا دیں انہوں نے فرانس کے دیوپتی جو برنا اور ارنالڈ ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا ایک سمیں ان کی سمپتھی ایک سو پچھپن دسلوں پانچ بلین ڈالر کی پہنچ گئی تھی کچھ دیر بعد ہوئے پھر تیسے افتان پر آ گئے لیکن دیکھئے اس سمیں جو ہے وہ ٹیشلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلن ماکس سے تھوڑا پیچھے ہیں اور جو ان کی سمپتھی وہ 235 ڈالر دیکھئے جو ہے نا یہ پڑڑے جو سٹاک ہوتا ہوتا وہ گھڑتا بڑھتا رہتا تو اسی کے انساء رسا ہوتا کہ کبھی کوئی اپر آ جاتا کبھی نیچہ جاتا لیکن جو گوٹم آڈانی جی اس پرکار سے سی ہونے جو اپرابتی حاصل کی وہ بہت بڑی بات آج سب سے جیدہ گوٹم آڈانی سمپتھی بڑھی تھی ملوک سوڑا ستمبر 2022 کو تھا مارنی کے سب پتیس سب سے جیدہ بڑھی تھی سوڑا ستمبر کوئی ان کی جو سمپتھی تھی اس میں 49 ڈالر بڑھی تھی وہیں ایلن ماس کی کو سمپتھی 789 ڈالر بڑھی تو 2022 میں گوٹم آڈانی بنی ایسیا کے سب سے امیر سخصہ کو بتانے کی انہوں نے دیس میں ہی جو دیس کا سب سے بڑے دیکھ پتی موکہ سمبھانے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایسیا کے سب سے امیر سخص بن گئے تھے یہاں 2022 کے شروعات میں اس کے بعد ان کے جو سمپتھی تھی اس میں کافی زیادہ بڑھتری آپ کو بتانے کی جن کا جو ایک بیاپار ہے نا بزنس گیس اور انہری سیکٹرس کا اس نے جو ہی نہیں کافی زیادہ پروفٹ دیا اس نے جو ہی اس پرکار کی جو اسی تھی اس کے جو پورٹ پر جتنے بھی سامان آتے ہی سامانگری آتے ہیں لوگسٹکس والے وہ سبھی لوگسٹکس سپلائی ہوئے کام انہی کا ہوتا ہے تو اس میں بھی کافی انہیں جو ہے پروفٹ ہوا ہے چلی گوتا مارانی کے جو بیزنس سن کے بات کرتے ہیں تو گوتا مارانی اڈانی سمو کے سن ستھاپک ہیں جو دیش کا سو سے بڑا پورٹ آپریٹر ہے دو یہ سمو جو دیش کا سو سے بڑا کوئلہ بیاپاری بھی کہا جاتا اور اڈانی انٹرپرائزیں دوارواز اکتصمہ دوہزار اکیس تک پانچ سن تین بلین یو ایس ڈالر کا جو ریونیو دار کیا گیا تھا ہے آپ کو بتا ہے کہ ان جو ہے ڈی ٹی وی میں جو ہے انتیس پرسطہ حصہ داری حاصل کرنے کے لیے بھی یہ تیار ہے بھی جو ہے کچھ جو یہ سعودہ نیامک سے بھی کی منجوری کے دین ہے اس کے ساتھ جو ہے پھر سمو کی اکائی ایک ریڈٹ سائٹس نے حالی میں کہا تھا کہ اڈائن سمو کا لاپ کافی زیادہ ہے لیکن یہ سمو کا رجال میں پھن سکتا ہے تو دیکھیں یہ سب ایک عنوان ہے آگا بتانے کی گوٹم جو گوٹم آڈانی وہ پہلی پی ڈی کے او دمی ہیں ان کے جو بھی بھی جو سوچی بدہ سنسطہ ہیں جس سے کی ارجا بندرگاہ رشت سکھانان اور سمسادھان گیش رکشہ اور ایئر سپیس ایوییشن ایئرپورٹس سبھی ہیں اس کے تک یہاں جو بھی پرکشت میں بھارت میں نیتر کی استھابیت کی ہوئی ہے ریلائنس انڈسٹری جو ٹا 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 سمو کی باد بھارت کا تیسا سب سے بڑا سمو ہے آڈانی سمو کی جو سوچی بدہ کمپنیاں وہ آڈانی انٹرپرائز آڈانی گرین اینرڈی آڈانی پورٹس انڈس پیشل اکنامک جو آڈانی پاور آڈانی ٹا 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 ٹ ہائیٹھ ہائیڈروڈین اور ہائیڈوں کی کاروبار کو بکشت کرنے کی بھی یوہینہ بنا رہی ہیں جنہوں نے جو حال میں جو ہے سموہ اس آڈانی سموہ نے اوڈیشہ میں ایک چارس میں ایک ایم ٹی پی ایک 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 ایلومینہ ریفائنری اور ٹیس ایم ٹی پی ایلومینہ بینیفیکیشن سجن تستہبیت کرنے کی بھی یوہینہ کی گوہشتہ کی ہے جس کی لائے تقریباً پانچ سو سی آراب روپے سے ادھی خوشکتی ہیں اس کے تقریب یہ جو ہے بیبنی پرکار کی جو گرامیر بھائرت پر انہوں نے دھیان کی نیت کیا ہوا ہے اور جو سام ان کا جو سمودہ ہے کہ کارپوریٹ ساماجی کی حصیداری کے روپ میں جو ہے اڈانی سموہ نے سواثت سچھا کاوشل لوگ اسکل ڈیولیپمنٹس سماندھ دھرمار بکتویدیوں کے لیے ساٹھ ہزار کرانڈ روپے کا جو ہی دلدان کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا تو آپ سمجھ رہے ہوں گے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ان کا پیسہ جو ہے وہ سب ان کی جو اڈانی سموہ بزنس ہے جو گروپ سے اسی سے آ رہا ہے اس کے لئے ان کی پاس جو ہے اس ٹاک ایکسچینج فائلنگ کے انصار مار دوہزر بائیس تک اڈانی انٹرپریجے اڈانی پاور اور اڈانی ٹرانس بیشن میں ان کے پاس پچھتا پرسنٹ کی حصہ داری ہے یہ اڈانی ٹوٹل گیس کا لگ سنتیس پرسنٹ اڈانی پورٹس اور بشش آرکھ شہت کا پہنسٹر پرسنٹ اور اڈانی گرین ایر اینرڈی کا ایکسٹر پرسنٹ کے مالک ہیں یہ یہ سبھی کمپنیاں سالنگی روپ سے کاروبار کرتی ہیں اور اہم دعواز میجھتے تھے تو دیکھیں انہوں نے جو ہے پرانم سے کس پرکار سے اچھائیوں کو حاصل کیا ہے ہم آسا کریں گے کہ بہت جل یہ جو ہے دنیا کے سیس ادیوپتیوں میں سامل ہو جائیں اور اس پرکار سے بھارت میں اپنا یوگدان دیتے رہیں بھارت کے بکاش میں